السلام علیکم ایرے وان امید ہے کہ آپ لوگ سب بلکل ٹھیک ہوں گے آج کی ویڈیو آپ لوگ کے لئے بہت زیادہ اہم ہے میں اسی لئے آپ لوگ کو شروع میں بتا رہی ہوں تاکہ آپ لوگ کی ویڈیو اینڈ تک دیکھیں اور میری باتوں کو سمجھیں میں اس وقت ویڈیو جو ہے وہ میری گھر میں بیسکلی لائٹ گئی ہوئی ہے اور میں اندھیرے میں یہاں پر فون کی جو لائٹ ہوتی ہے اس سے ہی آپ لوگ کے لئے ویڈیو بنا رہی ہوں اور یہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے جس کے بارے میں مجھ سے بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں اور آج جب مجھے ڈاکٹر نے یہ بات بولی ہے یعنی کہ آپ کو پتہ ہے کہ کیسپر اور مانو کی دو چار دن سے طبیت خرابتی تو ڈاکٹر نے کیسپر اور مانو کو لیور کھانے کو بولا ہے چکن لیور اور کلیجی کھانے کو بولا ہے اور بہت سارے لوگوں کو یہ بات نہیں پتا ہوتی یہ کیٹس کو چکن لیور یا کلیجی دینے کا کیا صحیح طریقہ ہے اور ہفتے میں کتنی دفعہ دینی چاہیے کیا فائدہ ہے کیا نقصان ہے آج میں آپ لوگ ساتھ سب کچھ شیئر کرنے والی ہوں تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھے گا اور اگر یہاں تک ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں تو چلے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف آپ لوگ کو تفصیل سے بتاتی ہوں پوری بات یہاں پر میں نے لی ہے ایک پاؤ کلیجی جو کہ مجھے پڑی ہے ڈیڑھ سو روپے کی اور اس کو میں نے اچھے سے صاف سترہ میں کر رہی ہوں اور آپ نے خوب اچھے سے اس کو صاف کر لینا ہے کوئی اس کے نئے خون وغیرہ نہ بھروا آپ نے اچھے سے اس کو بالکل صاف کر دینا ہے اور اس کے آج میں آپ کو دو طریقے بتاؤں گی کہ آپ دو طریقے سے اپنی کیٹ کو چکن لیور یا کلیجی اس کو اچھے سے آپ کھلا سکتے ہو اور اس کو کھلانے کا کیا فائدہ ہے کیا نقصان ہے وہ بھی میں آپ لوگ کو بتاتی ہوں پہلے تو بات کرتے ہیں کہ اس سے آپ کی کیٹ کو کیا فائدہ ہوگا اگر آپ اسے چکن کلیجی کھلائیں گے یا لیور کھلائیں گے تو اس سے کیا فائدہ ہوگا پہلے تو میں آپ لوگ کو بتا دوں کہ کلیجی کے اندر وہ پروٹین کافی اچھی مقدار میں پائے جاتا ہے اور ویٹیمنز بھی بہت اچھی مقدار میں پائے جاتا ہے اندر وائٹیمن اے اور وائٹیمن بی ٹویلف کی مقدار بہت زیادہ پائے جاتی ہے جو کہ آپ کی کیٹ کو ہیلڈی اور سٹرونگ رکھنے میں مدد کرتی ہے کیٹس کے بونز کو سٹرونگ رکھنے میں مدد کرتے ہیں اور ان کے جو کوڈ ہوتا ہے اس کو شائنئر بناتے ہیں اور فلفی بناتے ہیں آپ نے اپنی کیٹ کے لئے جب بھی کلیجی لینی ہے اسے کھلانا سٹارٹ کرنا ہے تو آپ نے سب سے پہلے کلیجی کو اچھے سے صاف کرنا ہے کیونکہ اگر تھوڑے بہت بھی بلرڈ اس کے اندر رہ گیا تو وہ آپ کی کیٹ کے اس ٹمک کو جو ہے وہ اپسٹ کر سکتا ہے آپ کی کیٹ کو لوس موشن یا ڈائریہ وغیرہ کی بھی شکایت ہو سکتی ہے تو یہاں پہ میں آپ کو پہلا طریقہ بتانے جاری ہوں میں نے ایک کاتا لیا ہے اور اس کے اندر میں نے کلیجی کے ایک پیس کو لیا ہے اور یہاں پر میں اسے چولے پہ ہی روست کر کے اور پھر اپنی کیٹ کو دوں گا آپ نے نیا نیا اپنی کیٹ کو کلیجی دینا سٹارٹ کر رہا ہے یا اس کو لیور دینا سٹارٹ کر رہا ہے تو میں آپ کو یہی سججسٹ کروں گی کہ آپ اس طریقے سے اپنی کیٹ کو ایک ایک بوٹی اگر آپ دوگئے یعنی کہ ایک کلیجی آپ دوگے تو زیادہ بیس رہے گا ورنہ آپ یہ بھی کر سکتے ہو میں آپ کو دوسرا طریقہ بھی میں بھی آپ لوگ کو بتا دیتی ہوں اس کا دوسرا طریقہ کیا ہے اور یہاں پر میں نے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے آپ لوگوں دکھایا بھی یہاں پر میں نے ایک ہی کلیجی کو اچھے سے میں نے اس کو روش کر کے اس کے بعد پھر میں نے اسی کاٹے سے اس کو میش کر کے میں نے اپنی کیٹ کو دیا اور میری کیٹس نے بہت شوق سے کھایا ہے ان کی کیسپ اور مانوں نے بہت شوق سے کھایا ہے پھر میں آپ لوگ کو ساتھی ساتھ ایک اور بات بتا دوں کہ آپ لوگوں نے کبھی بھی اپنی کیٹ کو ایسے ہی کلیجی یا پھر لیور وغیرہ ایسے ہی نہیں دینا یعنی کہ رو فارم میں نہیں دینا آپ نے اس کو ہمیشہ اچھے سے صاف کر کے اسے روش کر کے یا اسے بوائل کر کے ہی دینا ہے ایسے ہی آپ نے اٹھا کے نہیں دینا ورنہ آپ کی کیٹ کا اسٹمک جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا اسے لوس موشن لگ جائیں گے یا وومیٹنگ وغیرہ کی بھی شکایت ہو سکتے ہیں سا ساتھ میں آپ لوگ کو ایک بات اور بتانوں کہ آپ نے ہفتے میں ایک سے دو دفعہ اپنی کیٹ کو کلیجئر لیور پروائیڈ کرنا ہے اس سے زیادہ نہیں ورنہ کیونکہ اس کے بہت سارے نقصان بھی ہو سکتے ہیں اچھا اب یہاں پہ میں آپ لوگ کو بتانے لگی ہوں دوسرا طریقہ تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اچھے سے اپنی کلیجی کو اور لیور کو اچھے سے صاف کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے ایک پتیلی لینی ہے اور چار پاسٹ پیسیس لینے ہے اور اس کے پر آپ نے پانی ڈالنا ہے اس کے اندر اپنی مقداش جتنی بھی آپ نے کلیجی لیے اس حساب سے اور اس کو آپ نے بوائل ہونے کے لیے رکھ دیں کم از کم دس منٹ کے لیے آپ نے اس کو بوائل کرنا ہے اچھے سے آپ نے اس کو بوائل کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنی کیٹ کو وہ پروائیٹ کرنا ہے اس چیز کا اپنے دھیان رکھنا ہے کہ کلیجی اچھے سے بوائل ہو جائے کلیجی اچھے سے صاف ستری ہو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے آپ لوگ کو رکھ کر بھی دکھایا ہے اور پہلے آپ کو میں نے روست کر کے دکھایا کہ آپ کو یہ طریقہ بھی ہے کہ آپ روز کر کے اپنی کیٹ کو ایک ایک کلیجی جتنا بھی وہ کھانا چاہے آپ دے سکتے ہیں یعنی کہ اس کی وجہ کہ زیادہ زائع بھی نہیں ہوگی اور زیادہ لگے کی بھی نہیں کیونکہ کیٹ تھوڑا بہت ہی کھاتی ہیں اس کے بعد وہ چھوڑ دیتی ہیں اگر آپ ایک لیور بھی ان کو کھلا رہے ہو دن بھر میں یا ایک کلیجی بھی کھا رہی ہے تو اس کے لیے بہت اچھا ہے اس کا بہت سارے بینیفٹ ہے تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے روستڈ جو کلیجی میں نے کی تھی وہ میں نے اپنی کیٹس کو دی ہوں وہ کھا رہی ہے اور اگر آپ کی کیٹ نہیں کھا رہی ہے آپ اس کو فرسٹ ٹائم دے رہے ہو تو میں آپ اس کے لیور بھی کوئی ٹریٹ وغیرہ بھی ایڈ کر کے دے سکتے ہو یا پھر چکن بھی ایڈ کر کے دے سکتے ہو جس سے آپ کی کیٹ جو ہے وہ کھانے لگ جائے گی میں نے اپنی کیٹس کو روست کر کے کلیجی دی ہے تو فرسٹ ٹائم میں وہ جس سمیل کر رہی تھی وہ بھی نہیں کھا رہی تھی پھر میں نے اس کے پر تھوڑی سی ٹریٹ ڈال کر دی تو وہ پھر کھانے لگ گئی تھی اور انہیں پورا بول فنش کر دیا تھا یہاں پہ ساتھی ساتھ ہماری کلیجی بھی بائل ہو گئی تھی اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی یقنی کا بھی کلر بدل گیا اگر آپ کی کیٹ یقنی پیتی ہے تو آپ اس کی یقنی بھی دے سکتے ہیں بہت ہی زیادہ اس کہنے پروٹین پایا جاتا ہے تو آپ کی کیٹ کے لئے بہت زیادہ اچھا ہے اور بہت ہی بہترین ہے یہ آپ کی کیٹ کے لئے یہاں پر میں نے ان کو کلیجی اور چکن یعنی کہ بوائل ہوئی بھی کلیجی اور چکن مکس کر کے دی تھی تو میں نے آپ لوگ کو کلیجی کے بتا دی ہیں اب میں آپ لوگ کو اس کے نقصانات بتاتی ہوں نقصان اس کا یہ ہے کہ کلیجی کے اندر فیٹ کی مقتار بہت زیادہ ہوتی ہے اگر آپ اپنی کیٹ کو موٹا کرنا چاہتے ہو یا ہیلڈی کرنا چاہتے ہو تو آپ اس کو کلیجی دے سکتے ہو لیکن اگر آپ اس صورت میں یہ سوچ کر اس کو زیادہ دینا سٹارٹ کر دو گے تو اس کے بھی نقصان ہوں گے بیسس کے اوپر اگر آپ اپنی کیٹ کو کلیجی یا لیور دینا سٹارٹ کرو گے تو آپ کی کیٹ موٹی ہونا شروع ہو جائے گی اور ساتھ میں لیزی ہونا شروع ہو جائے گی اگر تو آپ کی کیٹ کسی بیماری وغیرہ سے اٹھے تو آپ اس کو دے سکتے ہو کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے اس کے ساتھ آپ کی کیٹ کو ہارٹ کی پرابلم بھی ہو سکتی ہے میں نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں ہی بتایا تھا کہ کلیجی کے اندر وائٹمن ایک کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے تو اگر آپ ڈیلی بیسس پہ اپنی کیٹ کو کلیجی دیں گے تو وائٹمن ایک کی ٹاکسیسٹی جو ہے اس میں آپ کی کیٹ کو جوائنس پین بھی سٹارٹ ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہڈیوں کی پرابلم بھی سٹارٹ ہو سکتی ہے یہ ہیں کلیجی کے کچھ فائدے اور نقصانات اور میں نے آپ کو دونوں طریقہ بھی بتا دیا ہے آپ لوگ دونوں طریقہ ہزما کر دی سکتے ہیں آپ کی کیٹ جس بھی طریقے سے کھانا سٹارٹ کرتی ہے یا کھاتی ہے تو آپ اس کو اس طریقے سے کلیجی دینا ہے سٹارٹ کرو لیکن ویک میں ایک سے دو دفعہ زیادہ کلیجی آپ نے نہیں دینی ہے کیونکہ اس کے نقصانات بھی پھر میں نے آپ لوگ کو بتا دیا ہے تو امید ہے کہ میری آج کی ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی کیسپر رومانوں کی سچوشن آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ان کی ہیلتھ جو ہے وہ ریکاور ہو رہی ہے میں ان کی ہیلتھ کو کے لے کر بہت زیادہ کنسرن ہوں ان کی ہیلتھ کو انشاءاللہ ہم اور زیادہ اچھا کریں گے ان کو چکن اور لیور وغیرہ دے رہی ہوں میں انشاءاللہ اور انشاءاللہ ایسے ہی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی یہاں پر میں نے ان کو لیور اور اس میں کلیجی میں اور چکن میں میں نے ان کو ٹویٹس ڈال کر دی ہے صحیح اس وجہ سے تاکہ یہ لوگ کھائیں کیونکہ کافی ڈیس کے بعد یہ لوگ کھا رہے تھے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے پورا ایک بوائل فنش کر لیا ہے اور ان کافی ڈیس کے بعد کھا رہے تھے تو کھان ہی رہتی اتنا زیادہ تو میں نے ڈال کر دیا تو ماشاءاللہ سے انہوں نے پورا ختم کر لیا تو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے اندر اگر کوئی کمنٹ وغیرہ کرنا ہو تو لازمی کریے گا بتائے گا آپ لوگ کو ویڈیو کس طریقے کیسی لگی ہے آپ لوگ کو ویڈیو اور نیکس ویڈیو آپ کو کونسی دیکھنا چاہتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو